ہمیشہ پاکستان کو اور بھارت کو ایک ہی لیول پر لاکے کھڑا کر دیا جاتا ہے بھارت کرتا ہے پاکستان کے خلاف وار جیسے کہہ بھی ہوا قوام متحدی کی جنرل اسیمبلی کا اجلاس تھا نیو یورک سٹی میں اور وہاں پہ وزیر خارجہ انڈیا کی آکے بچوں کی طرح کلاس روم کے بچے جو ہوتے ہیں ان کی طرح الفاظ نیم کالنگ پاکستان کے بارے میں برا بلا کہنا ٹیرر اسٹان کے لفظ استعمال کرنا بچوالی باتیں جو کہ بڑے ملک اور اچھے سفارتکار کبھی مستمان نہیں کرتے اگر بھارت ہی چیز کرتا ہے پاکستان کے خلاف اور پاکستان جواب دیتا ہے تو کچھ لوگ انفورچنٹی ہمارے ہاں بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں دیکھیں نا یہ پاکستان اور بھارت جو ہیں بچوالی حرکتیں کر رہے ہیں دونوں کو نہیں کرنا چاہیے اور دونوں کو پاکستان اور بھارت کو ایک ہی لیول پر لاکے کھڑا کر دی جاتا ہے حقیقت جو ہے وہ مختلف ہے حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی سفارتکاری پاکستان کی ڈپلومیسی بہت مچور ہے پاکستان کبھی بھی نیم کالنگ کنڈر گارٹن بچوں کی طرح کلاس روم کی طرح کبھی بھی انڈیا کے خلاف نیم کالنگ نہیں کی ہمارے میڈیا کے اندر ایک دو لوگوں کے علاوہ کبھی کبھار میں بات کر جاتا ہوں ورنہ بھارت کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا لیکن آپ انڈین میڈیا انڈین پولیٹیشنز اور اب یون میں بھارت کی جو وزیر خارج ہیں ان کی ہم نے الفاظ دیکھ لیے تو یہ بھارت شروع کرتا ہے بچپنا اور بچوالی حرکتیں یہ انڈیا سے آتی ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں انڈیا is an elephant ایک ہاتھی ہے with the mind of a mouse اور یہ انڈیا نے اس دفعہ ثابت کیا جو زبانی کلامی جنگ ہے وہ بھارت نے شروع کی The quest for a land of pure has actually produced the land of pure terror لیکن آج بھارت کی پہچان دنیا بھر میں ایک آئی ٹی کے سپر پاور کے روپ میں بنی ہے اور پاکستان کی پہچان ایک دہشتگرد ملک ایک آتنکوادی دیش کے روپ میں بنی ہے but the state of jammu and kashmir is and will always remain an integral part of india جو ملک ہیوانیت کی حدیں پار کر کے سیکڑوں بے گناہوں کو موت کے گھاٹ اتروا تا ہے ڈیا کھڑا ہو کر ہمیں انسانیت کا سبق سکھا رہا تھا بچوالی حرکتیں انڈین ڈیپلومیسی کی چائلڈش ڈیپلومیسی بچوالی ڈیپلومیسی انڈیا میڈ فن آف ایچ سیلف ایت ڈی یو این اپنا مزاق خود اڑایا پاکستان کے جوابات بڑے مچور تھے انڈینز نے یہ جنگ شروع کی ہے یہ صرف یو این نیورک میں نہیں کی بلکہ انہوں نے یہ بھی کیا کہ انہوں نے جنیوہ میں جہاں پہ اقوام متحدہ کے انٹرنیشنلی دو دفاتر ہیں ایک نیورک میں ہے جو کہ امریکہ میں ہے اور ایک جنیوہ سویزیلینڈ جنیوہ میں انہوں نے یہ حرکت کی کہ انہوں نے اس دفعہ وہاں پہ بسوں کے اوپر اشتہارات لگا دیئے پیسے دے کر وہ پیسے جس سے انڈیا میں آپ کو پتہ ہے انڈیا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے جہاں پہ سب سے زیادہ کمی ہے ہوتا ہے اور وہ پیسے ٹائلٹس پہ خریدنے کے بجائے پاکستان کے خلاف اشتہارات کانا پہتے ہیں جنیوہ میں تو یہ حرکتیں انڈیا کرتا ہے جواب جو ہے اچھا آپ نے انڈیا نے میں تو شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں مودی صاحب کا ان کی جو وزیر خارجہ ہیں سشمہ سراج صاحبہ ان سب کا آپ لوگوں نے جو بچپنہ جو دکھایا ہے اس دفعہ بلک میں بھی اور جنیوہ میں بھی آپ نے پاکستانیوں کو جگہ دیا ہے پاکستانیوں کو بھی کشمیریوں کو بھی انڈیا نے یہ زبانی کلامی جنگ اقوام متحدہ میں پاکستان کے خلاف شروع کی اور آیا جواب پاکستانیوں کا اور کشمیریوں کا پاکستان is now تیردستان آپ سب مکمل کرنے میں موسیقی 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 پاکستان نے اس دفعہ پاکستانیوں نے کشمیریوں نے سفارتکاروں نے ہیمن رائٹس ایکٹیویسٹ نے وہ بات کی بہارت کے بارے میں اقوام متحدہ میں جو پہلے کبھی نہیں ہوئی شاہد خاکان اباسی وزیراعظم پاکستان سے لے کر ادنا پاکستانی اور کشمیری ہیمن رائٹس ایکٹیویسٹ سب نے اور ڈپلومیٹس پاکستانی سفارتکار ڈاکٹر ملیہ لوڈی نیوارک میں جنیوہ میں امبیسنر فرخ آمل اور سارے سفارتکاروں نے وہ بات کر دی اس دفعہ بھارت کے بارے میں جو پہلے کبھی نہیں ہوئی اس کا ہمشکر گزار ہیں نرندرہ مودی صاحب کا اور سشما سراج صاحبہ کا آپ لوگوں نے پاکستانیوں کو جگا دیا آپ لوگوں نے بسوں پہ سویزر لینڈ کے اندر فری بلوچستان کے بینر چلائی تھے پیسے دے کر وہ پیسہ جو کہ انڈین عوام کا ہے جن کا ہم احترام کرتے ہیں انڈین لوگوں کا ہمیں انڈین جو لوگ ہیں وہ انسان ہیں ہیمنٹی میں جو ہیں ہمارے بھائی ہیں ان سے ہمیں کوئی دشمنی نہیں ہے لیکن آپ جو نفرت پھیلانے والے لوگ ہیں نئی دلی میں بیٹھے ہوئے نفرتیں پھیلارے ہیں آپ لوگوں نے جو ہیں ان کے پیسے انڈین لوگوں کے پیسے سے اشتہارات لگائے پاکستان کے خلاف اس کا جواب جو ہے نا صرف فری کشمیر میں ہوا بسوں پہ وہیں پہ ہی بلکہ بات اس سے آگے نکل دی ہے فری تریپورا فری میگلائیا فری ناغلینڈ 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 ناغا ایک پوری قبیلہ ہے جو کہ برما اور انڈیا میں ڈیوائیڈڈ ہے جو ان کی سرزمین انڈیا کے اندر ہے وہ کہتے ہیں ہم انڈیا نہیں ہیں ہمیں ازاد کیا جائے جب یہ فری ناغلینڈ کی بینرز چلے سویزلینڈ میں اور پاکستانی میڈیا نے کور کیا تو جو ناغا ایکٹویسٹ ہیں وہ خوش ہو گئے ان میں ایک علیلہ ناغا ہیں یہ ٹویٹر میرنگ کا اکاؤنٹ ہے اور انہوں نے شکریہ کیا بقاعدہ پاکستانی میڈیا کا تینکیو پاکستان میڈیا فر ہائیلائٹنگ دس جتنی حاصلہ افضائی پاکستانی میڈیا نے کر دی یہ کور کر کے ناغا کے اندر ان کی تحرید جو ازادی کی چل رہی ہے اسے تقویت ملی ہے